موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی کے ساتھ آئی ہوں تو آج میں بناوں گی آمی کی لونجی جو کھٹی مٹھی ٹیسٹ کی ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے دو آمی لی ہے ان آمیوں کو سکین اتار لی ہے دھوکے واش کر کے میں نے ان کی سکین اتار لی ہے اور اب ان کو کٹ کروں گی کچھی ہیں تھوڑی ہارڈ کٹ رہی ہیں یہ تو میں نے ان کو دھوکے کٹ لیا ہے اب ان کو لمبے لمبے سلائس میں کٹوں گی کیونکہ یہ شرنگ ہو جائیں گی اوبلنے کے بعد میں سپکتے ہوئے کچھرنگ ہو جائیں گی یہ تھوڑی سی تو ہی نے تھوڑا موٹا موٹا ہی کٹیں لمبا لمبا جیسے بھی آپ چاہیں ویسے کٹ لے لیکن میں نے لمبا لمبا کٹا ہے اور ان کو اگین بواش کر لیا ہے اب میں نے کڑائی میں یا پین میں آپ آئیل لیں دو چمچ آئیل لے لیں آئیل زیادہ نہیں ڈالے گا اس میں بس تھوڑا سا اس میں آدھا چمل زیرہ ڈائٹ کر دیں سلو فلیم پر کریں اس کام کو اور پھر یہ سوفٹ ڈال دیں سیڈز سوفٹ کی آدھا چمچ یہ بھی جائے گی آدھا چمچ ہی اور یہ کلون جی ہے آدھا چمچ اب انہیں بھون لیں اچھے سے ایک اچھی سمیل کے ساتھ جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گی تب اس میں ہم آمی ایٹ کر دیں گے جو کارٹی تھی ہم نے یہ بہت ہی کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ دیتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کرینا گرمی میں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ آمی کا سیزن ہے آمی بہت آ رہی ہے اس ٹائم پہ تو آپ ضرور ٹرائی کرنا میں نے بھی اسی لئے لے کے بنائی ہے اب یہ آمی جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی گیلی تھی اس وجہ سے پانی کے ساتھ تیل میں اس طرح سے دے رہی ہے تو آپ دھیان رکھیں پانی جب بواش کریں تو اس کو اس ٹرین اچھے سے کر لیں تاکہ یہ چھیٹے نہ دیں میری ہینڈ ٹو ہینڈ میں نے دھوکے ڈالی تھی اس وجہ سے یہ اتنی تیز تیل میں ہو گئی تھی دھیان سے آپ کی بھی گیرفل ہو کے کام کریں میں نے ایک گھٹلی اس میں ڈال دی تھی تاکہ گھٹلی نا بعد میں چوزو کھٹی میٹھی اور بھی اچھا فلیور آتا ہے اسی چٹنی کا یا لونجی کا اس کو کوٹ کر دیں گے سب چیزوں سے اب ہم اس میں آدھا چمچ سے کم تھوڑا سا نمک ڈالیں گی کیونکہ نمک اور آدھا چمچ لال میرچیں اس سے بہت چٹ پٹا سا کھٹا میٹھا سارے فلیور آئیں گے اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈالنے سے یہ سپر ٹیسٹی بنتی ہے بنا کے ضرور ٹرائی کریں کھائیں آپ یہ دیکھیں میں نے ان کو کوٹ کر دیا سا ساد مسالے بھی بھون رہے ہیں اس کے اچھے سے انہیں خوب کور کر دیں ان سب چیزوں سے کوٹ کر دیں تاکہ سب چیزیں آرام سے مکس ہو جائیں اور میں اس میں دو کپ پانی آٹ کروں گی کیونکہ پانی سارا ابزورب ہو جائے گا گاڑی گاڑی رہ جائے گی یہ بس پانی دو کپ ڈال دیں اس کے اندر میں نے دو کپ ڈالا اس میں پانی اور اسے ڈھک کے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ بنا لیں سلو ہی کر دیں یا میڈیم کر دیں آپ کی مرضی ہے کسی بھی فلیم پہ بنا سکتے ہیں آئیس چٹنی کو اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے چینی کے ساتھ بنا لیں میرے پاس گھڑی نہیں تا اور ہاپ ٹی سپون نمک ڈال دیں نمک دھیانتے ڈالیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی نمک ایڈ کیا تھا اسی وجہ سے میں بول رہی تھی پہلے بھی اب یہ گاڑی ہونے سٹارٹ ہو رہی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپچنل ہے آدھا چمچ میں نے چارٹ مسالہ ڈالا ہے اس میں اور یہ کالی میرچ ہے کو ٹی وی میرچ جو ہوتی ہے وہ ہے یہ چلا دی جائیں مکس کر لیں اچھے سے اور لاسٹ میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے سے بہت اچھا flavor آتا ہے آپ کے پاس ہنگ ہو تو شروع میں ہنگ بھی ڈال دیں اس سے بھی بہت اچھا flavor آتا ہے آپ سب ان چیزوں کے ساتھ بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنائیں گی اور گاڑی ہو جائے گی یہ بہت جلدی دو تین منٹ اور پکائیں گے اس کو باقی flame آف کر دیں گے یہ آمی تو گل چکی ہے اچھے سے ڈھک دیں اس کو ڈھک کے steam میں بنے گی تو بہت اچھے سے گل جائے گی یہ بلکل ساپٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اچھے سے بن گئی ہے اب میں نے گیس کا flame آف کر دیا اتنی گاڑی ہو چکی ہے یہ اور میں سٹاپ کر کے اب اس کو سرپ کروں گی دیکھیں اس طرح تیار ہوئی ہے یہ تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینلل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تکیلی اللہ حافظ